بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی زندگی میں لپاک بہت بہت آسانیاں پیدا کرے تو جی آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ ہے سدہ بہار کے پلانٹ جو ہیں آپ انکا کے پلانٹ ان کے اوپر اور یہ دیکھیں یہ ہمارے سیڈ سے پلانٹ جو ہیں ریڈی ہوئے ہیں اور میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ ان کے سیڈ خود ہی گرتے رہتے ہیں اور جہرمینیٹ ہوتے رہتے ہیں یہ موسم ان کے گروہ کرنے کا ہے جہرمینیشن کا ہے ان کے سیڈز کا اور ان کے پلانٹ کا گروہ کرنے کا موسم ہے یہ دیکھیں کس قدر ڈیروں کی حساب سے یہ اور یہ دیکھیں اور ہمارے ہاں کل سے جو ہیں وہ بارشیں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا یہ بہت اچھے سے ان کی گروہ ہو جائے گی تو اب بھی ان کے اوپر پھول بھی بہت اچھے آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہاں پر جو ہمارے پلانٹ نکلے ہوئے سیڈ سے وہ کافی بڑے ہو گئی ہیں ہمارا لیمن کا پلانٹ ہے اس کے پلانٹر میں ہی یہ ہیں اور کافی پلانٹ جو ہیں وہ خود ہی گروہ ہو گئے ہیں اس میں یہ دیکھیں جیسے ان کی اوپر ابھی کلیاں بھی بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں اتنے بڑے بڑے پودے ہو رہے ہیں اس کے اور کافی سارے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے یہ ایک اس میں سیپ کا پلانٹ جو ہے وہ نکل آیا ہے اور یہ سیڈ سے ہی گروہ ہوا ہے ایک یہ دیکھیں پیپر اس کو فائکس بھی کہتے ہیں اس کا پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ جی یہ دیکھیں ایک یہ والا یہ انار کا پلانٹ ہے دوسری سائٹ سے یہ دیکھیں یہ انار کا پلانٹ نکل آیا اور چھوٹے چھوٹے اور پلانٹ بھی ہیں اس میں جیسے یہ دیکھیں مدر آف تھوزن کے یہ والے کافی سارے ہیں یہ بھی اس سائٹ پہ وہ دیکھیں کافی پلانٹ ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے لیمن کا پلانٹ جو ہے اس کے گروہ جو ہے وہ بری طرح سے ایفیکٹ ہوگی متاثر ہوگی تو اس لئے ہم یہاں سے یہ پلانٹ کچھ جو ہے وہ نکالتے ہیں آج اور جب بھی آپ پلانٹ کو نکال لیں تو کیا کرنا ہے اور خاص طور پر اس طرح کے جون جلائی سخت شدید گرمی والے موسم میں تو آپ نے کرنا کیا ہے اور آپ ان کو ٹرانسپلانٹ نہ کریں بھی لیکن اگر بارشیں سٹارٹ ہو گئی ہیں آپ کے ہاں بھی جیسے ہمارے ہاں رات سے یا کل سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا کہ سب سے پہلے دیکھیں یہ میں نے پانی ڈالا اس میں پانی ڈال دیں تانکہ پودا جو ہے وہ اس کی روٹس سٹریس میں نہ آئیں اکتم سے ہم ان کو نکال لیں اتنی شدید والی گرمی میں تو اب ہم اس کو مٹی کے ساتھ تو نہیں نکال سکتے کیونکہ اور پلانٹ جو ہیں اس میں ان کی بھی روٹس ہیں تو وہ پھر خراب ہی ہو سکتی ہیں تو اس لئے میں کیا کروں گی کہ میں ایسے ہی ان کو نکال لوں گی یہ دیکھیں اور اسی طرح میں سارے پلانٹ نکال لوں گی اور جلدی سے یہاں ہم سے نکل رہا ہے ایک تو یہ فٹا فٹ سے نکل جائے گا دوسرا اس کی روٹس جو ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوگی پودا بھی ہمارا جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا اور بہت ڈیپ لی اس کی روٹس جو ہیں وہ نہیں گئیں ابھی لیکن پودے ہمارے جو ہیں وہ کافی ماشاءاللہ سے ہیلتھی ہیں تو ہم ان کو نکال لیں گے اور دوسری سائیڈ پہ میں نے گملے جو ہیں وہ ریڈی کیے ہیں مٹی ان میں میں نے بھر دی ہے تو فورا ہم کیا کریں گے ان کو اے تھوڑا سا بھی ٹائمز آیا کیے بغیر فورا ہم ان کو اس میں لگا دیں گے آہ تاں کے اور لگاتے ہی ہم کیا کریں گے اس کو چھاؤں میں رکھ دیں گے یہاں کبھی کبھی دوپ ختم ہوتی ہے اور بادل بھی بن جاتے ہیں لیکن گرمی تو البتہ ہے اور بہت ہے تو اس طریقے سے ان کو میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ خالی ہو گیا ہمارا پلانٹر کافی سارے نکال ہیں اور کچھ ابھی ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ ہیں تو یہ آبی کافی چھوٹے ہیں یہ دیکھیں لیمن کے پلانٹ بھی خودی سیڈ سے گروہ ہو ہیں اس میں یہ دیکھیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سے گملوں میں ان کو لگانا ہے تو جی یہاں پر میں نے گملے جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں ان کو لگانے کے لئے اور یہ دس دس انچ کے میں نے گملے لیے ہیں یہ ان کو میں کل ہی لے کے آئی تھی اور کافی سارے میں لے آئی کہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو نیکس سیزن آ رہا ہے برسات کا اس میں ہم کافی پودے جو ہیں وہ لگائیں گے تو ظاہرہ گملے ہوں گے تو لگائیں گے نا اور پودے میرے پاس اتنے ریڈی ہو چکے ہیں اتنے زیادہ پلانٹس بن چکے ہیں کہ مجھے آپ نرسری سے پلانٹ لانے کی مجھے لگ رہا کہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی گھر میں اتنے سارے گلاب کے ایلو ویرا کے موس روز اور یہ پھر ونکا کے اس کے علاوہ سپائیڈل پلانٹ ہیں اور بھی بہت سارے ہیں جو گھر میں اتنے میں نے ریڈی کر لیا تو یہ اس میں میں نے جی یہ ہماری پرانی گملوں کی مٹی ہے اس لیے اس میں میں نے رہی ہے تو وغیرہ کچھ ہے نہیں کی ہاں تھوڑا سا گوبر جو ہے سوکھا گوبر یہ میں پاس پڑا ہوا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے تھوڑا سا پہلے پانی ڈالا کہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے تو پھر اس میں میں نے وہ مکس کر دیا مٹی میں اور تھوڑا سا اوپر والی سطح پر اس لیے زیادہ ڈالا ہے کہ ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ ظاہرہ نیچے جاتا ہے اور ابھی روٹس بھی ان کی اوپر اوپر ہی ہمارے پلانٹس کی رہیں گی تو چلیں ان کو میں جلدی سے کرتی ہوں ان میں شیفٹ اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی ابھی میں نے ان کو سب کو جو ہے وہ ان گملوں میں شیفٹ کر دیا اور دیکھیں میں نے نکالتے نکالتے ہی میں نے اس میں رکھ دیا لیکن گرمی اتنی تیز ہے کہ پھر بھی فوراں سے وہ لٹک گئے ہیں لیکن خیر آج کی رات جو ہے وہ ایسی رہیں گے کل تک یہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ دو تین میں نے چھوٹے والے گملوں میں رکھ دیا ہیں کیونکہ میں اتنے سارے جو ہیں وہ گملے بھی ہیں رینجل نہیں کر سکتی اور مٹھی بھی اور میں اتنے سارے چھت کے اوپر یہبالے پودے جو ہیں وہ رکھ بھی نہیں سکتی تو میرے لئے اتنی کافی ہے اور یہ میں نے ایک ایک گملے میں دو دو لگا دیا ہیں یہ دیکھیں اور ویسے بھی میرے پاس چاند ہی ایسے گملے ہوں گے جن میں ایک ایک پلانٹ لگا میں نے دو دو تین پتہ نہیں کتنے کیتنے پلانٹ جو ہیں ان میں لگا دیئے ہوئے ہیں تو مٹھی خیر اچھی ہے اور خاد پانی کا بھی دھیان رکھتی ہوں تو اس لیے پودش ہے ان کی گروہ تھا الحمدللہ سے بہت ہی اچھی ہوتی ہے جیسے یہ پاس ہی پڑا ہوا ہے گلاب کا پلانٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہ میں نے کٹنگ سے تیار کیا ہے اور یہ اس ٹائم بھی میرے پاس جو ہے یہ چھ سات پلانٹ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں اور دو میں نے بڑے گملے دے دیئے ہوئے ہیں اور تین چار جو ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ ان میں سے ایک آدھ کو دوں اور ایک تو جو ہیں وہ دوستوں کو گفٹ کر دوں جیسے کہ یہ بھی میں گفٹ کر دوں گی اور بھی جو نکلیں گے وہ میں لوگوں کو دے دوں گی جن کو شوک ہے تو اس طریقے سے آپ بھی اپنے گھر میں جو ہیں اس کے ونکا کے پلانٹ جو ہیں وہ ریڈی کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود سے ہی گروہ ہو جاتے ہیں کوئی محنت کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ نے سٹیپرٹ کرنا ان کو گملہ دے دینا ہے تو اس طرح کی نیکس جو ہے یہ برسات کے موسم میں آپ میری بہت ساری ویڈیوز دیکھیں گے کیسے میں پلانٹ جو ہیں ان کو ایک پلانٹ سے زیادہ پلانٹ جو ہیں ان کو میں نے تیار کیا ہے تو مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ